اسلام علیکم وررز مجھے بھائیو ٹھیک 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 ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نیوبون بی بی ڈریسیز کی کچھ فرائیٹی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ نیوبون سے لے کے ون یار بی بی گورڈ تب کو پہنا سکتے ہیں بہت پیار پیار سے سمپل سمپل سے ڈیسن ڈیزائنز جو کہ آپ خود ایزیلی سٹیچ کر بھی سکتے ہو اور کروا بھی سکتے ہو اپنی ٹیلر سے اس کے علاوہ ہم جب بھی اپنے نیو بون کے لئے ڈریسز کا سوچتے ہیں اور کوئی سوچتے ہیں پیار پیاری یونی کلنک سے بیبی فروکس پہنائیں اپنی گرل کو پیار پیار سے گرارے شرارے فروکس آدھا پریفر کیے جاتے ہیں گرارے شرارے کچھ اس طرح کی ورائیٹی تو میں نے اس میں کچھ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دکھاؤں آپ اپنی نیو بون کے لئے کس طرح کی ورائیٹی کو چوز کر چکتے ہیں جب بھی آپ اپنے بیبی کے لئے ڈریس لیجئے تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ اس کا بیک سلیٹ اوپن ہو یا فرنٹ سلیٹ اوپن ہو تاکہ اسے پہنانے میں آسانی ہو ویسے تو روم پر بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں بچوں کو اس سے نہ جو اسے سردیاں ہو یا گرمیاں ہونے تھنڈ نہیں لگتی ٹھیک ہے اس چیز کو لازمی پریفر کیجئے گا سردیاں اور گرمیوں میں بھی ٹھیک ہے ویسے میرے بیبی تو نہیں ہیں لیکن جو میں کھالا بن چکی ہوں اس چیز سے مجھ اندازہ ہے اس لئے بتا رہی ہوں آپ سب کو اور یہ جو فروکس سینے ہیں بہت آسان ہیں میں نے اپنے جتنی بھی مطلب بھانجی بھتیجی ہیں ان سب کے لئے سیئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بیبی فروکس تو آپ میرے چینل پر ویزیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سٹیچنگ کرنے میں بہت مزا آتا ہے جب کوئی کھالا بنتا ہے تو اسے سمجھاتی ہے کہ ہماری کیوں تھا جو ہماری بیبی گرل ہے ہم اس کے کس طرح کے فروکس بنانے آئے کس طرح کی ڈرسنگ کرنی ہے تو بڑا مزا آتا ہے شوک شوک سے سینے میں بھی کرنے میں بھی اگر آپ بھی اسی طرح سے سٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ مدر ہیں آپ کو سٹیچ کرنے کا دل کر رہا ہے تو آپ یہ ورائیٹی دیکھ رہے ہیں یا آپ نے اپنی درزن سے سیلوانی ہے تو آپ ان کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں ریفر کر سکتے ہیں کیسے میں بہت اچھے کلیکشن میں نے شیئر کیے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے پرینٹس کے